ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کا کہنا ہے کہ جہاں اور جس فورم پر بھی ضرورت پڑی بھارت کا بائیکارٹ کیا جائے گا بھارتی لوگ سبح کی قانون سازی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے بھارتی حکومت تنظیموں کو مقبوضہ کشمیر جانے کی اجازت نہیں دے رہی ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا تھا بھارتی حکومت تنظیموں کو مقبوضہ کشمیر جانے کی اجازت نہیں دے رہی بھارتی لوگ سبح کی قانون سازی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے بھارت میں شہریت سے متعلق قانون سازی سے اقلیتوں کے لیے سیکیورٹی خطرات پیدا ہو چکے ہیں قانون سازی ہندو راشتریہ کی سوچ مسلط کرنے کی سازش ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاک روس باہمی تعاون کمیشن کے مذاکرات کا چھٹا دور اسلام آباد میں ہوا وزیر خارجہ نے ہارٹ آف ایشیا کے بینل وزاراتی اجلاس میں شرکت کی اور ترک صدر سمیت ترک وزیر خارجہ سے بھی ملاقاتیں کی جبکہ وزیر خارجہ نے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں بھارتی وزیر کے خطاب کا بائیکارٹ کیا جہاں اور جس فورم پر بھی ضرورت ہوگی بھارت کا بائیکارٹ کیا جائے گا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کے آرمی دن پر وزارت خارجہ میں ڈپلوماتک کور کو بریفنگ دی گئی اور مقبوضہ کشمیت کی صورتحال کو اجاگر کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ بہرین پر جل کرٹن ریزر جاری کریں گے جبکہ وزیر اعظم کا سعودی عرب کا دورہ تیہ ہو چکا ہے ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات کو پاکستان نے خوش آمدید کہا پاکستان افغانستان کے سیاسی اور پرامن حل کا حامی ہے جبکہ پاکستان افغان آمن عمل کے لیے سہولت کاری کر رہا ہے